ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیوو کا ڈراما سیریل محروم کی نیکس ٹانوالے اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ زارہ امیر کو کہتی ہے کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں یہ بات سن کر امیر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بابا سے معافی مانگو جس پر زارہ کہتی ہے کہ میری ایسی کوئی غلطی نہیں تھی امیر اگر اس رشتے کی بنیاد ہی تم معافی پر رکھ رہے ہو تو ہمارا رشتہ یہ کیسے آگے چل سکتا ہے میں نے تو آپ سے محبت کی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسروں کے سامنے تم مجھے ایس طرح نیچہ دکھاؤ گے یہ بات سن کر امیر کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر تمہیں بھی میری محبت کا ثبوت دینا ہوگا تمہیں میری بات ماننی ہوگی تمہیں بابا سے معافی مانگنی ہوگی یہ بات سن کر ایک بار پھر زارہ کہتی ہے کہ امیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے جب کوئی غلطی ہی نہیں کی تو تو میں کس بات کی معافی مانگوں یہ بات سن کر ایک بار پھر امیر کہتا ہے کہ تمہیں میری محبت کی خاطر اتنا کرنا پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو تم میری بات مان کیوں نہیں جاتی جس پر زارہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں لیکن امیر تم بہت پشتا ہوگے تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تمہیں میری فیلنگ کو سمجھنا چاہیے میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں حق بات کہنے سے نہیں ڈرتی اور تمہارے بابا کی غلطی تھی معافی تو انہیں مانگنی چاہیے تھی لیکن پھر بھی میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے صرف اور صرف یہی کہا تھا اگر اس وقت وہ میری سیوی نہ پھڑتے تو شاید ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہ یہ بات سن کر رمیرہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ زہد صاحب ایک بار پھر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جو بھی ہے لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت مت کرو یہ بات سن کر نصرین کہتی ہے کہ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ کو اب اس رشتے میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھنی چاہیے آپ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس لڑکی کو قبول کر لیں آپ کے نام یہ گھر جیداد سب کچھ آپ کے نام ہو جائے گی یہ بات سن کر زیادہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم میری بات مان جاؤ گی تو جیسا تم جاؤ گی بلکل ویسا ہ ہوگا جس پر نصرین کہتی ہے تو پھر میری بات مان لیں بس جتنے جلتی ہو سکی ان بچوں کی شادی ہو جائے میں تو چاہتی ہوں کہ بس اب میرے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بر جائے میں نہیں اپنے بیٹے کو پریشان دیکھ سکتی آپ جو سوچ رہے ہیں کہ زویا کبھی اس کی بیوی بن کر اس کے لئے خوشیاں لا سکتی ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ چاہے جو بھی سمجھے لیکن زارہ ہی عمر کی بیوی بن کر اس گر میں آئے گی یہ بات سن کر ایک پار پھر زید کہتے کہ ٹھیک ہے جیسا تم چاہتی ہو بلکل ویسا ہی ہوگا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب بہت ہی زیادہ زارہ پریشان ہوتی ہے زارہ اب نہیں چاہتی کہ وہ عمر سے بات کرے عمر بار بار جب کال کرتا ہے تو زارہ اس کی کال نہیں اٹھاتی عمر زارہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور زارہ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں تم ایک بھی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہی جس پر زارہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں بھی تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں کہ میں اب تم سے ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سن کر ایک بار پھر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا عمر اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور زارہ کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جیسا تم کہو گی بلکل ویسا ہی ہوگا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنو کو سبسکر کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور چنو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں